بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم اس ویڈیو کے اندر ورلڈ کم میں جو مزید اب تک پروگرس جاری ہے اس پر بات کریں گے کہ پاکستان اس وقت اگر مگر کی کنڈیشن کا شکار ہے یا دوسرے الفاظ میں ایسے کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان مسلسل کی بھام کا شکار ہے کہ کیا سمجھ پینل تک پہنچ پائے گا یا نہیں پہنچ پائے گا کیونکہ اس نے چار مسلسل میچز میں شکست کھائی پھر بنگرہ دیش کے خلاف اس کا ٹیمپو بنا پھر اس میں کامیاب بھی سمیٹی اور اسی طرح پہلے سے بلنکہ سے بھی کامیاب ہوٹی ہے لیکن ابھی بھی اس کی پوزیشن کلیر نہیں ہے اگر یہ کہا جائے کہ اگر مرد کا کھیل ختم ہو گیا تو بالکل وہ ختم نہیں ہوا دوسری طرف ایک طرف تو یہ ورلڈ کپ چل رہا ہے ہم سمی فینل میں پہنچتے ہیں یا نہیں پہنچتے ہیں اب تک کی ٹیم کی کارکردگی متاثر کی ہوئی اس کی کیا وجہات ہیں ایک ٹیم اچھا خاصا پرخام کر رہی تھی آخر بھارت جاتے ہی ارجسٹ رولے کی بجائے وہ مزید ڈس ارجسٹ کیسے ہو گئی یہ کیا ہوا اس کو کہ یہ اپنی بلکل وقاہ بھی کھو گئی اس کو بیٹنگ بولنگ ہر چیز بول گئی فیلڈنگ بھی بول گئی یہ دو کامیابی ہیں کوئی بڑی ٹیموں کے خلاف کامیابی نہیں ہیں اگلے میچ ساؤتھ افریقہ اور نیوزیلینڈ کے خلاف ہے اور ہم دھوئے کر رہے ہیں کہ نیوزیلینڈ کسی طرح سے نیوزیلینڈ کسی طرح سے نیوزیلینڈ اور ہم سانی فینل کے اندر پہنچ ہیں لیکن ہمیں اس کی وجہات جاننے کی ضرورت ہے وجہات میں سب سے پہلی وجہ نائیل ترین شخص کا پاکستان کرکٹ بولٹ مینجر اور میٹی کا چیئرمنٹ بننا وہ زکاہ آشرف صاحب ہے جنہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہیں صرف اور صرف پرچی مافیا کے نمائندہ ہیں سیاسی بیس پہ سامنے آئے اور نتیجہ کیا نکلا وہ ساری قوم کے سامنے آئے کہ وہ ٹیم جو اچھا پرفام کر رہی تھی وہ اس ایک شخص کی وجہ سے وہ اپنا پورا کار پورا ٹیمپو لوگ گلوز کر چکے زکاہ آشرف جس طرح سے معاملات کو ہینڈل کر رہے ہیں کبھی بھی نہیں کیا جاتا اگر ٹیم میں کچھ ایسے معاملات تھے یا بورڈ کے ساتھ کچھ ایسے معاملات تھے تو وقت کا انتظار کیا جاتا کہ ورلڈ کپ ختم ہوتا اس کے بارٹی واپس پہنچتی اس کے بعد معاملات کو دیکھا جاتا یہ تک کہا تھا ایک شخص کو زندگی کا اتنا تجربہ اور پھر بڑی ہائی پوسٹ پر جو کام کیا وہ سمجھ نہیں آتی کہ اسے کیا سکھایا گیا یا اس نے کیا سیکھا اسے ایک شخص سے سیاست کی بنیاد پر اس نے سیٹ لے دی رمیز راجہ کریکٹر تھے کریکٹر کو سمجھتے تھے اچھا خاصا سلسلہ چل رہا تھا سیلیکشن کمیٹی بھی ٹھیک چل رہی تھی لیکن اچانک موصوف آئے درمیان میں آثر زرداری صاحب کی مدد کے ساتھ وہ فارغ ہو گیا رمیز راجہ صاحب وزیر آزم اس وقت شہباہ شریف صاحب سے انہیں ان کی ماننا آثر زرداری کی ضروری تھی وہ نہ چاہتے ہوئے وہ نجم سیٹی کیوں لے کے آئے پھر اس کو لے کے آئے یہ اس کے اندر کوئی زیادہ پسندیدگی یا کوئی اچھا فیصلہ نہیں تھا تو اس کا نتیجہ ہم نے بہت لیے یہ نا آئیل ترین شخص جس کو ہم نے پی سی پی کا چیرمن بنا دیا اور اس نے پوری دنیا میں جس طرح سے پاکستان کی عزت کو رول کرا دیا کیونکہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے آج انڈیا کے اندر بیٹھا صحافی یہ سوال اٹھا رہا ہے کہ بتائیں پی سی پی کے اندر کیا معاملہ چل رہے ٹیم میں کیا مسائل ہیں آج ہی انڈیا صحافی ہمارے سے یہ سوال کر رہا ہے جو دو سے اس وقت ورلڈ کپ کور کر رہے ہیں وہ اس سے بہت بھی جانتے ہیں اور وہ اس کو دیکھ رہے ہیں ان سے یہ لوگ سربوشیوں کے عالم کے اندر سوالات اٹھا رہے ہیں انڈیا میڈیا یہ سوالات اٹھا رہے ہیں کہ آخر اس ٹیم کے ساتھ ہوا کیا بڑے اچھے پرفارمر تھے اچھانک اس طرح سے ایک طرف ٹیم کو سوال کرنے کا کہتے ہیں دوسری طرف سے اس بورڈ کے چینمن کا ہی حالت ہے کہ سنٹرل کنٹریکٹ جو معاملہ یہاں پہ حال ہو جانا چاہیے تھا ایشیا کپ سے پہلے حال ہو جانا چاہیے تھا کس کو کیا دینا ہے کیا نہیں دینا ہے وہ پہلے یہاں پہ ڈیسائیڈ ہو جانا چاہیے تھا پھر ٹیم ذہنی طور پر پوری طرح سے انگیج ہو کے وہاں پہ جاتی ہے ہم سنٹرل کنٹریکٹ ورلڈ کپ کے دوران وہاں پر بھیج رہے ہیں سوچ کر دیکھیں کیا انگلینڈ ڈیوزی لینڈ ساؤتھ افریقہ آسٹریلیا سری لنکا کسی بورڈ کا ایسا رویہ ہے کسی نے ایسا رویہ پنایا آپ نے اپنے کپتان کو اتنا دماغی پریشر دے دیا اس کے اپنی پروار مسئل ہو اور پھر اوپر سے تنقیق جواب دے ہمیں پھر ان کے آپ کے ساتھ بات چی تو ہی آپ نے اس کو لیٹ کر دیا یہ کیا طریقہ کیا ہے یہ مولد کی ٹیم ہے نہ کراچی کی نہ لاہور کی کسی کی ٹیم نہیں ہے کہ نہیں اب کراچی کوئی صافی ایسے لگے ہوئے ہیں ہمارے جنگ جن کا یہ کام ہے وہ صرف اپنے وفادات کی خاطر وہ پوری گیم کر رہے ہیں ہم جانتے ہیں کہ جات سا ایک پچھلے عرصے سے بابر آزم کے پیچھے لگے ہیں وہ صرف صرف ان کی ناپسندگی کی وجہ جو ہے وہ لاہور کا انہیں تو اس وی آج کل پہ سفراز احمد کو بوسٹ اپ کیا جا رہا اس کو تیار کیا جا رہا کیوں کیا جا رہا ایک استعمال کیا وعتاش ہے پتہ ہے اس کے باوجود ہم اس دوبارہ استعمال کرنا چاہیں کیا وہ آج کی موڈرن کرکٹ کا اگر بابر آزم نہیں جان سکتا ہے یا شہیر افرید بھی نہیں جانتا ہے تو کیا وہ جانتا ہے وہ کھیل پائے گا اس باہ آج کی کرکٹ جو آج کی موڈرن کرکٹ ہے اس کے پیچھے وہ کیا رہا چل جاتے گا ممکن ہی نہیں ہے تو اس کو دوبارہ سے ملاقاتوں کا سلسلہ کچھ انڈیکیٹ کر رہا ہے انزمام صاحب کا ایشو سامنے آگیا دوسری بڑی بجا جو پاکستان کی ناکسترین کار کر دے گی اس میت ٹرونمنٹ کے در وہ بھی کرکٹ کے سب سے پرے ٹرونمنٹ کہتا ہے جس کو دوبارہ آتے ہوئے وقت لگے گا اور ہم یہ ڈراما کر کے بیٹھے رہے ہیں انزمام صاحب کا کیا کیس ہے کچھ عجیب و غریب قسم کے اشاقات سامنے آرہے ہیں کہ آج کا صرف اتنا کردار نہیں ہے ماضی میں کچھ ایسے کردار آرہے ہیں مصور کا پاکستان کی نامی گرامی کریکٹر ہیں لوگ ریسپیکٹ کرتے ہیں لیکن یہ جو سلسلہ آنا تھا اور پھر ان سے دورانے ٹرونمنٹ ہی چیف سلیکٹر کی عدے سے استیفہ لینا یہ ساری چیزیں اس کے اوپر مصابق کر دی ہیں تو اس لحاظ سے پاکستان کی ٹین کو نایل ترین انتظامی ہیں جو پی سی بی کے اندر بیٹھی ہیں جن کا پروفیشنل کرکٹ کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے جو اس معاملے کب اس طرح سنبھالیں گے کہ جب ٹین واپس آئے گی تو کیا کریں گے دو چار کھلانی کو شفل کر دیں گے یہ دردت کر دیں گے دو چار نیچیر سامنے آ جائیں گے کسی کا کیریئر سے کھیل جائیں گے کسی کو تباہ کر دیں گے کسی کو بنا دیں گے جیسے ایک حسن رضا کی مثال دی جا سکتی بڑی کم امریک اندر اس کا ڈیابیو دے کر اس کو بڑا گرر کر دیا گے اسی طرح ابھی بہت سار تم سے لوگ ہیں تو اس طرح سے یہ قوم امریکنٹ کر دیں گے قوم اپنی روزی روٹی کے اندر پنسی اور کیا کر لے گی کتنے کیسے سوال اٹھا لے گی آہستہ آہستہ کام ختم ہو جائے گا میڈیا کھیلتا رہے گے تو برحال اس پوری ٹیم کی اب تک کی جو کارکرگی تھی جو بھی صورتی آئے اس کی ذمہ داری کے ساری کے ساری ذمہ داری بورڈ انتظامیہ پہ نیال ترین انتظامیہ پہ دیا کیونکہ انہوں نے ان معاملات کو جس طرح ڈیل کرنا چاہیے تھا بورڈ نہیں کیا نتیجہ یہ نکلا کہ آج ہم سمی فائنل کی دور سے بھی تقریباً نائنٹی نائن پرسنٹ فار ہو چکے ہیں دعاوں کے سارے پہ ہیں کہ نیوزیلینڈ فلانس سے آ جائے اس سے بھی آ جائے ہم اگلے میں دنوں جیجے اور پھر ہم سامی فائنل کے اندر پہنچ جائیں تو اس سے نہ پہنچنا بہتر ہے کتنے نیوزیلینڈ کی ہوئی ہے